بیکنگ نیوز سے بڑی خبر سے آج صبح سے ہی مکہ منتری اشوگ گہلوت کے آواز پر سی ایم ہاؤس پر مکہ منتری سے نیتاؤں کی ملاقات کا دور لگاتار جاری ہے سی ایم گہلوت کو کئی نیتاؤں نے اپنی سیٹ کا فیڈ بیک دیا ہے ڈاکٹر سی پی جوشی کی بھی گہلوت سے ملاقات ہوئی ہے چناو کے بعد جو ایکزٹ پول آئے ہیں اور رجحانوں کو لے کر پتیاشیوں کی چرچہ مکہ منتری اشوگ گہلوت سے ہوئی ہے ساتھ ہی الگ الگ سیٹوں کو لے کر بھی بات ہوئی ہے ڈاکٹر سی پی جوشی ملاقات کے بعد سی ایم ہاؤس سے نکل چکے ہیں سی ایم گہلوت سے نیتاؤں کی ملاقات کا دور لگاتار صبح سے ہی جاری ہے کانگرس پتیاشیوں نے گہلوت سے ملاقات کی ہے اور آج صبح سے سی ایم ہاؤس پر ملاقاتوں کا دور چلتا رہا یہ تصویریں بھی سامنے آئی ہیں کئی نیتاؤں نے اپنی اپنی سیٹوں کا فیڈ بیک دیا بتایا کہ کیا ستی ان کی چناو کے بعد سامنے آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ایکزٹ پول کو لے کر بھی منتھن ہوا ڈاکٹر سی پی جوشی نے ملاقات مکہ منتیشو گہلوت سے کی آگامی رڑنیتی پر بھی چرچہ کی گئی ہے تین دسمبر کا دن اہم ہے لیکن اس کے آگے سمبھاوت نتیجوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ ملاقات اہم مانی جا رہی ہے اس میں چرچہ کی گئی کہ آخر کیا بھاوی رڑنیتی کانگریس کی ہو سکتی ہے جب تین دسمبر کو رجھان آئیں گے نتیجہ اور پرینام آئیں گے پھر کیا کانگریس کا اگلا قدم ہوگا کیسے کانگریس کو نتیجوں کے لحاظ سے تیاری کرنی ہوگی اور جو بھی پرتیاشی ہیں انہوں نے بھی ملاقات کی اور ساتھی ساتھ آگے کی رڑنیتی پر چرچہ کی اور متدان کے دن جو ووٹنگ ہوئی اس کے ٹرینڈ اس کے سمبھاوناوں کو لے کر بھی وستہ سے بات چیت ہوئی اور مدگڑنا کی تاریخ جیسے جیسے نزدیک آ رہی ہے سیاست دانوں کے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی ہیں لیکن اس بھی